بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز ساتھی و بزرگو میں نے آپ حضرات کو انڈے کے تعلق سے تفصیل سے بتایا تھا اس وقت میں آپ حضرات کو بتلاوں کہ انڈے کے کتنے فائدے ہیں اور زود حضم تو ہے لیکن جن حضرات کو موافق آ جائے ان کے لئے بہتر ہے دیکھئے انڈوں میں سب سے بہتر مرغی کا اور تیتر تیتری کا انڈہ ہے یہ دونوں انڈے بہترین قسم کے ہوتے ہیں لیکن اس کے لئے دو باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ اگر روزانہ استعمال کرتے ہیں تو روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر داغ دھبے ہو جاتے ہیں ایک تو روزانہ استعمال سے بچیں دوسرا یہ ہے کہ اس کی صرف زردی کا استعمال کیا جائے زردی اندر کی جو پیلہ سپیلی ہوتی ہے اس کا استعمال کیا جائے تو میں آپ حضرات کو بتلاوں خاص کر ان لوگوں کے لئے جو حقیقتاً قوتِ باہ کی وجہ سے پریشان ہے مباشرت پر قادر نہیں ہیں اپنے آپ کو مایوس کن شمار کرتے ہیں تو ان حضرات کے لئے بہترین تحفہ اور نسخہ ہے اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے دیکھیں انڈے کو اُبالا نہ جائے انڈہ اُبال کر کھانے سے وہ بدحضمی پیدا کرتا ہے اس لئے انڈے کو اُبالنے سے بچیں تو پھر طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ سنیے کہ آپ خوب تیز گرم پانی کر لیں خوب تیز گرم پانی کریں اور پھر اس گرم پانی میں انڈے کو ڈال دیں صرف اتنی دیر انڈہ پانی میں ڈالا رہے جتنی دیر میں اللہ سو مرتبہ کہہ سکے یعنی لفظ اللہ کی تسبیح ایک پڑھ لیں سو مرتبہ کہہ لیں اللہ 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 جتنی دیر میں سو بار آپ اللہ کہیں گے اتنی دیر میں اس انڈے کو پانی سے نکال لیں اُبال گیا یعنی کہ زیادہ نہیں اُبالنا ہے بلکل کچھا اد کچھرا رکھنا ہے ایک مرتبہ میرے یاد ہے ہاپڑ کے اندر حضرت مولانا زہیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے بیٹھا ہوا تھا تو حضرت نے انڈے کے تعلق سے بڑی اہم بات بدلائی بات چل رہی تھی تو حضرت سے معلوم کیا گیا کہ حضرت اگر کوئی مہمان آئے کوئی دوست آئے تو اس کو کیا دیا جائے حضرت نے فرمایا کہ اس کو انڈا کھلائیں مزید یہ بات بتلائی کہ اگر کوئی دشمن آئے اس کو بھی انڈا کھلائیں دوست آئے تو اس کو بھی انڈا دیں اور اگر دشمن ہو تو اس کو بھی انڈا کھلائیں میں نے کہا حضرت یہ تو بڑی عجیب بات ہے دونوں کو انڈا کھلانا فرمایا کہ ہاں اگر دوست آئے تو اس کو انڈا کچھا دینا ہے زیادہ نہیں اُبالنا ہے اس کو آدھا اُبالنا ہے آدھا کچھا رکھنا ہے جو طریقہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا اس طریقے کا انڈا دینا ہے تاکہ اس کی صحت اور تندرستی میں اضافہ ہو وہ اس کے لئے مفید ثابت ہو اور فرمایا کہ اگر دشمن آئے اس کو بھی انڈا دینا ہے لیکن اُبال کر دینا ہے اچھی طرح اُبال کر انڈا اس کو دینا ہے کیونکہ انڈا بدحضمی پیدا کرتا ہے اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے گیس، تجاب، جلن کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے تو انڈا تو کھلانا ہے لیکن ایک کو آدھا کچھا اُبال کر ایک کو پورا اُبال کر کھلانا ہے کتنی بہترین بات بتلائی میں نے یہی تفصیل آپ کو بتلائی ہے کہ انڈا تھوڑا کچھا رکھیں زیادہ نہ اُبالیں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے شکایت کی کہ رسول اللہ میں شادی شدہ ہوں بچوں کی طرف سے مایوسی ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ انڈوں کا استعمال کیا کرو انڈے کھایا کرو تو انڈے کھانے کا حکم میرے آقا نے فرمایا بہرے کیف یہ ایک طریقہ تھا میں نے جو آپ کو وضاحت کے ساتھ بتلایا آپ اس کے استعمال کریں انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا اور ایک بہترین بات میری سمجھ مائی ہے اگر میں آپ کو بتلاوں تو بات لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ اگلے وقت میں میں آپ کو بتلاوں گا کہ مرغی یا مرغے کا گوشت کیسے استعمال کیا جائیں مردانا طاقت کے لیے اس کے بنانے کا طریقہ کس انداز میں ہم اس کو بنائیں گے اور پھر استعمال کریں گے کہ کم از کم ایک کلو ماجون کے برابر اس کا نفع ہو انشاءاللہ میں بتلاوں گا اللہ من کی توفیق اتا فرمائے